رسمِ عزا جانی رہے صاحبِ ذلطقار مدب حسین ابن علی کا تذکرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ما قل لے ولی کل لہم جد ابن الحسن صلاحات کو علیہ وعلا آبائی فی حاضر ساعت و فی کل حسان ولیم و حافظم و قائدم من عصرم دلیل و حینا حتی تسکنہو ارزکاتو و تبتیعو فیہا تغییلہ یا اللہ یا رحمہ یا رحیم یا خلیب القلور سبت قلوبنا علی دینک اللہم افعل بنا ما انتا اہلو و لا تفعل بنا ما نحو اہلو بجائن نبی و اہل بیتی المحصومین اللہم اصدع لہو محمد و آلی محمد اللہم اصدع لہو محمد برائے تعلیلِ زہورِ حضرتِ قائبِ آلِ محمد بہواسِ بلد صلی اللہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بازمال سلامان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن سلامان الرحیم سبعا لکا لا يلم لنا سلامان الرحمن 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 اگر 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 ایک ناکستیا بھی تخمینہ لگایا جائے لکھوں کھا رو گئے محرم سلامان الرحمن 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 الرح بلکہ روزہ اشورہ اپنے سرائج خواب ملا کے اپنے اتھائج سرکار با مفادہ علم پکڑ کے سڑکہ دی بازارہ اچھائے حسین دباطل کر دیں دوستو سوالے ہیں ازاداری سید شہداد مقصد کیا ہے پوری توجہ رہے میری نطرودی طرف اس وقت پہلی مجلس آدھا ہے جنا مقامات میں حاضری دشرف حاصل کر چکا ہوں اس وقت تو آڑی خدمت اچھا زیرہ یعنی سیکڑوں افراد میرے جیسے طالب علم دے سامنے سردی دے ساکت ماہو نچ بھی مٹی تے بیٹھیں کیا شیعہ کسے دیوانہ قوم بن رہے ہیں کیا شیعہ دے اندر کوئی ایسے دانش مند اکل مند سیاڑے مند خیرہ مند موجود نہیں ہے کیا اس قوم دے بچے آنو اس وقت آرام دی ضرورت نہیں ہے کیا اس ملک دی آمستورات نو تاریخی شبج اپنے گھر دی چاردیواری دا آرام ضرورت نہیں ہے کروجہ کیا ہے شبم کیا ہے کروڑوں روپے دا بجٹ پورا شال بنامے سید و شہدہ خرچ کر دیتا رہے ہیں توجہ ہے نا سارے حضران علامہ دی اپنے آرام اپنے سکون اور بالخصوص محرم اربعین ملکے اٹھ ربی علم تک مشلسل نہ کوئی خوشیدہ فنکشن نہ کوئی خوشیدہ پروبرام سبب کیا ہے عذاب منعنہ حدف کیا ہے عذاداری سید و شہدہ دی غرض و غایت کیا ہے بلکہ میں مزید سادہ الفاظ چرچ کرا اس ماتنداری سید و شہدہ اس مجلسے مظلومِ کرولام اور انہ جلوسِ عذادہ حدف اور مقصد کیا ہے یاد رہے دوستو عذاداری سید و شہدہ کسے مکتبہِ فکر دی نفی کرنا دی ہے مقصدِ عذاداری سید و شہدہ کسے خاص نظریہ دی نفی کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ میں عذاداری سید و شہدہ دا وہ مقصد ہے جڑا روزِ آشورہ کربلائی سید و شہدہ دا مقصد ہے اگر ساہیوان سب میری باتنال مربوط ہو چکے ہیں ہر شخص نے ہر دورے کربلانوں اپنی فکر اور دانس دے مطابق سمجھڑ دی کوشش کی تی ہے بڑے بڑے لوگاں نے اس دے کلم اٹھائی ہے بقاون آیت اللہ شہیدِ وردزہ مطاری ہر شخص نے کربلانوں اپنی نال سمجھے کسے شخص نے کربلانوں داستانِ غم سمجھیا کسے شخص نے کربلانوں کسے مظلومیت سمجھیا کسے شخص نے کربلانوں ایک شجاعت تواقیہ سمجھیا کسے شخص نے درسِ غیرت و حمیت کربلانوں سمجھیا انہاں فرمایا تمام یہ دروس کربلانے اندر موجوداً مگر ایک ایک پہلو دے لحاظ نہ لگر پورے کربلانوں حمیق نگاہ نال دیکھیا جائے اور پھر اس دنال لال اسلام دی جامعیت نگاہ دوڑائی جائے جڑا دین اسلام تری بیس سال پیغمبر رحمت نے مکہ اور مدینہ دی شرزمین پہنچایا ہا اور پورے دھگورہ اسلام ایک دن روزِ آشورہ کربلائج حسین ابن علی نے پیشتایا پورے نہ پورا اسلام مگر شرط ہے جو اسلام دی جامعیت اور اسلام دی کلیت نگاہ ہوئے جو اسلام اس حقیقت دنا ہے میں اپنے آپنوں بخیل سمجھ سا جو اس مقام تھے اس شخص بست دعائی رحمت نہ کرا جس نے سینگڑو سال قبل اسے ہی مفہوم نو چار مسرے دے اندر بند کر دیا ہویا بیان کی تاہاداروں خدا کروڑو رحمتہ نازل فرمائے اس مرنوالے دی قبر تھے جس نے پورے اسلام دا خاکا پورے کربلا دا خاکا چار مسرے دے اندر بند کر دیا ہویا کیا ہاں با دین استو حسین دین پناہ حسین دین ہے حسین دیندار فقط نہیں ہے حسین مجسم دین ہے حسین دینے بنا ہے میرے انتہائی معترم سامیل میں ایک بہت بڑے مفکر دے جملے آرز کرنا جانا ایران دیکھ بہت بڑے صاحب علم شخص نے اس بات کو بیان کی تے انہاں فرمایا تری سو یہود دے پڑھے لکھے اور دامش پر افراد انہاں دی ڈیوٹی اپنی گورنمنٹ حکومت تی طرف ہو فقطی ہو ہے غیر اسلام اور اسلامی مذاہب دا مطالع کرنا کبلا ہونا تین سو افراد اچھو انہاں دا سب تو بڑا سب تو بڑا عالم کہلو اس شخص نے مذہب تشیوتے ریسرچ پیش کر دیا ہویا ایک ریزرٹ پیش کی تے میں مومنین دی خدمت اچھ ارج کرنا چاہ رہا وہاں دیکھ کیا سبب ہے ہر دورتے اندر تشیع و مظالم نہ شکار ہوئی اور ستم والا اس ستم تشیع و مخالف اپوزیشن حکومتہ رہی ہے اور اپنیا پوریاں توالایا اور اپنی پوری طاقت خرچ کی تی گئی مدھ ہمیں تشیع و نو ختم کرن وزدے مگر ختم کرنا دور دی بات ہے تشیع و دے اندر ترقی اور تشیع و دے اندر فروغ آیا اسنا سبب کیا ہے پوری توجر ہے دوستو وہاں ہے اسنا سبب بھی ہے تشیع و دی ایک آنکھ سرخ ہے اور دوسری آنکھ سبب ہے وضاحت کرنے ہویا اگر لگا سرخ آنکھ تبطلب شہادت حسین ہے اور سبز آنکھ تا مطلب انتظار امام ہے اگر لگا تشیع و دی بریاد تشیع و دی در حقیقت اساس دو ہی چیزاں پہلی چیز دنام کر بلا ہے جتنے بھی صدوات آمن انہا وسط مسئلہ مشکل بھئی وجہ نہیں ہے جو انہا دے مطلب ایک بہت بڑا صدمہ ہے ایک بہت بڑا صانعہ ہے جس صانعہ دا نام صانعہ کربلا ہے اور اپنے اٹھے ہونڈ والے ہر ستن دا مدعوہ اپنے امام معصوم نو سمجھ دیں جو ایک وقت ایسا ہوسی یوسف زہرہ پردہ غیبت تباہ تشریف فرما ہوسی منتقب اہلِ بیت ہوسی جتھے کربلا دا انتقام لے سی نانہون والے مظلوم محبان اہلِ بیت تب ہی انتقام لے سی عداداری نعمت عزمہ ہے میرے بھائی عداداری ایک سرمایہ ہے ایک قیمتی سرمایہ ہے تیرے حقہ دے اندر مگر یاد رہ میری ملت غیور افراد اس بات دی طرف متوجہ رہے تیرے ماتب کرندہ مقصد کیا ہے تیرا حائے حسین کرندہ حدب کیا ہے مجالی سے عدائے شریک ہو جنوسِ عدادِ اندر بھرپور رونک پیدا کر اور اپنے تمام مصروفیات معتل کر کے صفحِ عدادِ اندر شریک ہو مگر پچھ اپنے غریب مولا تو مولا تو کربلا کیوں آیا مولا تیرا کربلا دے لکودک سہرائے چوندہ حدف کیا ہے مولا تو تنہا نہیں آیا تیرے نال اکبر جیسا بیٹا آیا تیرے نال عباس جیسا خائی آیا تیرے نال قاسم جیسا نوخیز جوان آیا مولا تو تنہا نہیں آیا تیرے نال چھے مہدہ بچہ آیا مولا پھر تیرے نال فقط مرد نہیں آئے تیرے نال مصدوران آئے آن مصدورات نہیں آئے بلکہ تیرے نال علی و بطول دیا شریف بھی آیا مولا تیرے اور دا حدف کیا ہے اور میں آج لی مجلس اس فقط اسے باپ کو عرض کرنا چاہنا میرے بھائی روح امام مظلوم تو تنیو سنا موصول ہو سی اے میرا فد ربی صدیدہ میری محبت تتم بھرنوالا اور میرے غمت ماتن کرنوالا آوا میں اپنے قیامِ کربلا دے مقشد نو آگاہ کرا اور واضح کرا فرمایا انما فرجتو لطلب الاسلاح فی امت جدی رسول اللہ میں حسین اپنے نانے دی امت تیشلاح مصد کربلا اولین حدف اصلاحِ امتِ پیغمبر ہے مگر قابلِ تاجب آتے ہیں دوستو اٹھائیس رجب دنیسف شب دربارِ ولید دے اندر سید الشہدات و مطالبہِ بیعتہا جو فلا مر گیا فلا تخت نشین ہویا اور پھر مطالبہِ بیعتہا مگر میرے امام نے اپنے کربلا دے حدف نوازے کر دے ہویا فرمایا میں کربلا تا آیا میں حسین چہنا اپنے نانے دی امت تیشلاح کرا مولا حادہ مطالبہِ بیعت مگر تُسا حدفِ کربلا اور مقصدِ کربلا اصلاحِ امت قرار دے رہے ہو مولا اس دا سبب کیا ہے جواب اُسی اس دا سبب بھی ہے جدہ امت دے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے جدہ امت فاسد ہو جائے جدہ امت دے اندر فساد آ جائے نتیجتا یزید جیسا فاسق و فاجر برشر اقتدار آئے دے اور گویا میرے امام نے فرمایا میرے حکیم امام نے فرمایا پھر اُس وقت ماہر معالج وست ضروری ہے جو اُس مرض دی تشخیص کرن تو ماد اُس مرض نُو جن کو اکھار دے وے تاکہ آئندہ پھر اُو مرض حملہ آور نہ ہو سکے فرمایا بِسْلِ لَا يُبَائِو مِسْلَ کیا مطلب میں کربلا دے اندر ایشی قربانی پیش کر کے ویسا پھر کسے تاڑ دی یدیبیت دے اندر بھی اِطاقت نہ ہو سی جو کو حلالِ پیغمبر نُو حرام آکھ سگے اور حرامِ پیغمبر نُو حلال آکھ سگے اور قبلہ سید و شہدانِ انتہائی لطیف اندازج اپنے حدفِ کر وَلَانُ اُس وقت دربارِ بلید دے اندر بھی میان فرمایا جب مطالبہِ بیعت ہویا اور اُس وقت فرمایا اَيُّهَا الْأَمیر کیا تُو آگاہ نہیں ہے اَنَ اَحْلُ بَيْتِ النُّبُوَّا وَمَعْدِنُ الرِّسَالَ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَا بِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَبِنَا خَتَنِ اے ولید کیا تُو آگاہ نہیں ہے میں حسین فردِ اَحْلِ بَيْتِ النُّبُوَّتَا میرا گھر رشالت دا مرکز ہے میرے گھر دے اندر ملائکہ دی آمن و رفتہ سلسلہ ہے اور پھر فرمایا اللہ نے ساڑھے ہی خاندان تو کائنات دا آغاز بھی فرمایا اور اللہ ساڑھے خاندان تے ہی کائنات دا اختتام بھی فرمے سی اور جس شخص دی بیعت دا تُو مطالبہ کر رہے ہیں فرمایا اُت ایسا ننگی انسانیت ہے ایلانیہ گناہ دا مرتقبون و عالی ہے شارب الخبر بھی ہے قاتلِ نفسِ محترمہ بھی ہے گویا نیرے امامِ عالی مقام نے مکتبِ حسینیت نو بھی بیان فرمایا اور یدیدیت نو بھی بیان فرمایا حسینیت کیا ہے فرمایا حسینیت مکتبِ اہلِ بیت ہے حسینیت کیا ہے مکتبِ رسالت ہے حسینیت کیا ہے الہامی و سماوی مکتب دا ہی دوسرا نام حسینیت ہے البتہ فرمایا یدیدیت کیا ہے یدیدیت فسق ہے یدیدیت فجور ہے دوسرے لفظاتے اندر ہر گناہ دا نام یدیدیت ہے ہر اچھائی دا نام حسینیت ہے ہر اچھائی دا نام حسینیت ہے اور ہر برائی دا نام یدیدیت ہے اور دوستو حسین ابن علی نامائندہِ حق ہے اور بد مقابل نامائندہِ باطل ہے اور یاد رہے زیارتِ وارشہ دے اندر بئی وجائے الفاظ موجوداً فرمایا السلام علیکہ یا بارس آدم صفوت اللہ السلام علیکہ یا بارس ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکہ یا بارس موسیٰ قلیم اللہ السلام علیکہ یا بارس عیشہ روح اللہ السلام علیکہ یا بارس محمد حبیب اللہ السلام علیکہ یا وارس علیہ ولی اللہ آدم تلے کے حسن مجتمع تک تمام انبیاء اور اوصاب دمارس میرے امام معصوم نے فرمایا میرا جد وزرگوار حسین ابن علی ہے تمام انبیاء دمارس بھی حسین ہے تمام اوصیاد دمارس بھی حسین ابن علی ہے لیکن میں اس دن اللہ لرس گرا حسین فقط اوصاف امبیاء دمارس نہیں ہے حسین مسائب امبیاء دمارس ہے حسین ہر اس دکھ دمارس ہے جڑا حجت ہائے خدا نو در پیش ہویا ہر اس مصیبت دمارس بھی فرزند زہرہ ہے جڑا ہر نمائندہ حق نو پیش ہویا مگر یاد رہے میرے بھائی کسے دور دے حجت خدا نے باطل قوت دے سامنے اپنا سر کٹاؤنا تصادت سمجھے مگر باطل دے سامنے سر نگو نظر نہیں آئے بئی وجہ فرزند زہرہ نے بھی بزبان حال میدان کربلا دے انتر للکار کے فروایا ہاں ان کان دین و محمد لم یستکم اللہ میں قتلی فیا سیوف و غزینی کیا مطلب آخنا اچہ دہن اگر دین میری اور میرے آئیزہ و اکروادی شہادت میں غیر نہیں بچتا میں اپنا سب کچھ قربان کرنا تپسند کر سکتا مگر دین مصطفان و مامان ہونہ برداشت نہیں تیری عذاداری تیری ماتمداری تیرے قلوس ادا نہ مقصد میرے قبلہ وہ حدف ہے تیرا میدان کربلا اس روز آشورہ سیدو شہدان نے پیش فرمایا اور فرمایا عوریدو اسیرہ بے سیرت جدی و ابی میں اپنے نانے اور اپنے بابے بے سیرت نو کربلا پیش کرنا چاہنا تیری عذاداری نہ مقصد بھی سیرت مصطفیٰ ہے کردار علی مرتضیٰ ہے اسلاح تیری عذاداری تا حدف ہے اور میرے قبلہ میں زیادہ لمبینی مفتگو کرنا چاہنا بہری مجلس ہے مناسب وقت اندر ختم کرنا چاہنا ایسا پلیک فار عذاداری کے عنوان کسے ملت نو نصیب نہیں ہے جڑا ملت تشیع نو نصیب ہے ایک ادارہ علمیہ ہے مجلس عذاب ایک تربیت گاہ ہے ایک ریفریشن کورس ہے آشور محرم الحرام آ کردار حسین دے ذریعے اپنی اسلام کر سیرت مظلوم کربلا دے ذریعے اپنی زندگی دے اندر تبدیلی پیدا کر صحیح معنیج حسینی ہو جا صحیح معنیج ازادار حسین بن جا اور در حقیقت ازادار حسین ہو ہے جس دی فکر فکر کربلا ہو جائے جس دی سو کربلا حدف مطابق ہو جائے لیکن دوستو اس حدف نو بجان وستے فرزند زہراد خرچ بڑا اے حلال محرم ہنجیڈا تُسا اور آسا اپنے وطن اچھ لٹھے بطول دیا دیا یا محرم دچل سفر تیری میری عزاداری ہن شروع ہوئیے آج پہلی مجلس بطول دیا 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 عزاداری اٹھاوی رجب تشروع گن شابان مکمل پھر رمضان پھر شوان پھر زکاة پھر زلحج پورے چھے مہینے ہوگئے علی دیا ہیان سفر شروع اللہ جزائے خیر دے میں کوئی نام تا نہیں پیدا کرنا میں کوشش کرا تیری عبادت کا سامان پیدا کرا اور وہا جملے پڑھا جڑا بکتل دیا کتاب اچھ مل دے خورت حکم میں پہلا خورت حسین دی امہ زہر دا بیش کرا لیکن ایک جملہ میں ضرور راکھنا چاہنا چونکہ پہلی کربلا خورت مل سامان سامان اللہ پاک ترین کی بازت قبول فرمائے ہائے کر دینا تھڑا ساہ کرنا یہ برابر شواہ خیٹی مجبور ہوئیے سئینا و مومنو نبیدی در بار اچھو وجناں کہیں گے آئیے در بار استاد علماء کی بلا فرمی دے ہوں دے ہیں جمیس سوال خرن علی زہران کاش مپرت بہنالا سوال وقت پتہ لگیا کائنات لے کے وئی دیئے یا پاسے دہا رکھتے ہیں مپرت بہنالا دے بی بی تیرے بابے آنکھیں نبیاں دا وارش کوئی نہیں ہوں گا ازولیا دیئے ہیا کرو کڑی حدیث ہے جڑی بابا دن نس گئے میں زہران ہوں نے دس گیا اتاریسو اباکہ وٹاریسو ابی تو تا اپنے باب دا وارش بڑھ گئے ہوں تھے میں زہران ہوں اپنے بابے دی وارش کوئی نہ ہوں شریفہ خالی علیہ چھارے بندے جان دے ہو خالی ولی بدور اتھائیں اکتفا کرے رہا شاید ایڈہ درد نہ ہو بہا دن تا زیادہ گزرے کوئی نہ ہن اٹھاویں سفر نبیاں دا سلطان ٹرے دو یا تری ربی علم والہ آئی کچھ علماتوں درمیان دو تن دن نفاص لہا اسے دروازے دے دھیر سارے بندے اچھا گولے جس دروازے دے اللہ دا نبی رکھ کے اجازت بکتا ولان شبلی لکھے آگ دی تھمکی دی تیانے آگ لائی کوئی نہ نہیں میں آنا دے دو تھمکی پہ دے دے ہم کا یام مستور ہے صحیح روایت دے لفظاً تھمکی نہیں آمڑ والے دروازے دو بھان آچھا سلیم نامی بندہ سلیمان کل گئی آدین آب روڈ من رو آتی ڈیوے لگ زہرہ دکھر جائے زہرہ دست دیوار کھل لے اللہ 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 شرح نہ کریں دنوں آ رہے ہیں آئے ضرور کریں چھٹا سا ضرور کریں کہ ہی حسین دی نمانی پہ دی موقع برہا 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 مسائل پہ آشک لوگو آسکی دے حق بڑھ میں شریفاً روڈ اللہ میں دیکھ رہا آدم پہ دی آکھ جواس ہوگے آدم پہ دی آکھ کو دن دے اللہ اور پر اگلا جملہ سنامہ مگر میں پہلے ساداک تو مادرت لان ای بڑیا سخت روایات ہیں شب میرے ذہنیں چند مگر میرا دل نہیں آدھا میں چاہنا ہوو کچھ پڑھا جیڑا میں پڑھ سکاں تو برداشت کر سکے تے تو پچھرا دی دیوار آئی اکم بلدہ ہویا دروازارہ در میں آگے محمد دی دی برہا بہا رو لے رو لے تیرے بہا 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 اللہ جزائے سے یہ جملہ تھیر ایک واری دو رہا بہا نہیں اکم بلدہ ہویا دروازارہ پچھو پڑھ رہا میں دیوار آئی در میں آمیج محمد دی اللہ ہوئی وار آمڑا لے دروازے مبھالا یہ دروازہ جلے اس سیدوں ماف کرے سو سرخ میں ایک نکلی اللہ ہوئی آگے میں کمیں پڑھ سکتا آگے میں کمیں پڑھا میں کس جملے نہیں یہ نبھا تو برداشت کر لے سید آغاز پاہمیدہ مجلومی آدم زہرادی مجلومیت دیت رہے گواہ پہلا گواب اللہ ہوئینا دروازہ دوسرا گواب مطرہ دی دیوار تریڑا گواہ سہرادے پہلو دیا ترنیا ہوئینا اللہ ہوئینا اللہ ہوئینا اللہ ہوئینا اللہ ہوئینا آمڑا لے دروازے مدھکا دیتے وہاں صرف میں سہارا دیتے بی بی مسلت آئی اومینو ایڈا دالا بی بی نو مشک اکھی بند رو گئی ہے انہیں پہلا کو کہلاو بلا اجازت زہرادے گھرے شاہر تی کربلا دی دنیا دے ایڈا دو بی بی مسلت آئیے دو لوگ دو جون زہرادے گھرے شاہے مائی دو آس کے دے میلے آکھولیے باتھولی مائی دو آس کے دے میلے آکھولیے حسین دی امانی اللہ دے کس میں آس میں لے آکھولیے جدا سامنے وقت لٹی دا پھلا مہین میں زندہ نہیں چگیا جدا آمڑا لے لوگ دلیدے کلے جو سیو پہ پہ دے دھونا پہلو مہین میں چگیا موسیقی 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 مکہ میری پڑھائی آفرین اللہ بس ہو گیا پرسا ہر اگ بھی عبادت ہو گئی ہر اگ شوہ سوا بھی آنا قبول فرمائیں حسین بھی انبادی مدرمیت کا سرگا تو تمہیں یاد غلد رہو ہے کبلہ جبہ میں حق نہیں کیا میں کرامی آجن تو ایک جملے سنے ہیں تاؤں پہ اپڑ دا زہرہ دی شہادت و باد علی مسد دول پھین سجد حق نال حسن کبلہ نال حسین میں میں لفظ بدل دیا تھا سجد حق نال حسن عمیرہ کبلہ حق نال حسین میں لفظ بدل موسیقی موسیقی